وزیر اعظم عمران خان اور بابا رازم کی خپیہ کال کام کر گئی پاکستان کے دو زبردست کلیڈی محمد آمیر اور شرجیل خان اچانک ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل ہو گئے دوستو شرجیل خان اور محمد آمیر انشاءاللہ آپ کو ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں دکھائی دیں گے اور عمران خان اور بابا رازم کے درمیان جو ٹیلیپونک رابطہ ہوا ہے اس میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے دوستو کن کلیڈیوں کی جگہ محمد آمیر اور شرجیل خان کو پاکستانی ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس ویڈیو کو آگے دیکھئے تاکہ آپ کو سب ڈیٹیلز پتا چل جائے دوستو ویڈیو میں اگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی میں اس بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہم جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے دوستو محمد آمیر اور شرجیل خان کافی زیادہ ڈیزرونگ کلاری ہے اور یہ دونوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے انتہائی مضبوط اور زبردست سیلیکشن کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں تاہم وزیراعظم یونال خان اور بابا رعظم کے درمیان یہ ٹیلی فونک رابطہ اس لیے ہوا کیونکہ رحمیز راجہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کو میک ٹیم میں نہیں شامل کر سکتا تو بابا رعظم مجبور ہو گئے اور وزیراعظم یونال خان کو کال کرنا پڑا ہے دوستو حارث رعوف اور محمد رزوان کی جگہ یہ دونوں کی لڑی شامل کیا جائیں گے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ میں آپ کو یہ دونوں کی لڑی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو اگر آپ ان کی سیلیکشن سے خوش ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ اس بیل آئکر پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے وقت پر مل سکے میں ملنا چاہوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ